اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد سبیل افرید آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد سبیل افیشل میں خوش حمدید کہتا ہوں آج کا ویڈیو موبائل سرکٹ پہ گونڈ ریکوری پہ ہے اور یہ کچھ سرکٹ ہے جو میں نے صاف کی ہوئے ہیں ان میں سے ملسیسی کنیکٹرز جو بھی ایکسٹرہ چیزیں تھے وہ میں نے ہٹا رکھے ہیں پہلے ہم جب کبھی موبائل پہ کام کرتے تھے یہ سرکٹ پہ تو ہم اس کا چلکہ اتار کے کرتے تھے لیکن آج ہم شارٹ کٹ ایزی وی آسان طریقے سے گولڈ ریکور کر رہے ہیں اسے ویڈیو کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور اب اس کا ہم پروسیس شروع کرتے ہیں ڈائریکٹ اس سے ہم گولڈ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ہم اس پارٹ میں ڈال دیتے ہیں پارٹ میں ہم نے منتقل کر دیا اور یہ ہے ہزار میلیٹر پانی یہ ہم اس میں ڈال جاتے ہیں تاکہ اس میں ڈوب جائے تکریباً ہم اور ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمیں پھر آسانی ہو تقریباً پانچ سو میلیٹر ہم نے اور ڈال دیے پانی کے کوئی مقدار شرط نہیں اس لئے ہم ڈال دیں تاکہ یہ اس میں ڈوب جائے اور ہمارا ایسیڈ کم خرچ ہو جائے اب یہ ہو گیا اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں تقریباً ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ 900 میلیٹر یہ ہو گیا 900 میلیٹر ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ یعنی نمک کا تضاب ایچ سی ایل اب اس میں ہم یہ ڈال دیتے ہیں اور اس میں ہم 300 میلیٹر شرط کا تضاب یعنی نائٹرکس ایسیڈ ایچ این او تری یہ ہو گیا شرط کا تضاب نائٹرک ایسیڈ 300 میلیٹر یہ ہو گیا ڈاریک ایکواری جیا آپ چل کے اتارنے پر ٹائن ضائع نہیں کرنا اب اس کو ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں ایک دھو گینٹے کے لیے تاکہ اچھی طرح سے گولڈ ڈزال ہو جائے اس میں سے پھر بعد میں ہم آگلا پروسس کریں گے اب یہ جو موبائل کے کارڈ تھے موبائل کے سرکر کارڈ وہ سارا گولڈ پارٹیکل وہ میں سے ڈزال ہوا ان کے اوپر جو گولڈ کا پلیٹنگ تھا اور اب اس کو ہم فیلٹر کر رہے ہیں اس کارٹن کی فیلٹر سے ہم نے اس کے لیے کارٹن کا فیلٹر بنایا ہے اور اس کو ہم فیلٹر کروا دیتے ہیں اس کو تھوڑا ساف پینی سے واش کر لیتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ جو ایک واری جائے میں ڈزال ہوا گولڈ ہیں تاکہ وہ سیلویشن میں ملک ہیں کارٹن کے ساتھ اور اس کو فیلٹر کر دیتے ہیں مکمل ساف ہوگی مکمل ساف ہوگی سوڑیا میٹا بائی سلفیٹ اور ہم اس کا سلوشن بنا دیتے ہیں اس کے لیے یہ ہے صاف پانی اور سلوشن فیلٹر ہوا آپ تیار ہیں اس ایم بی کے لیے لیکن ہم نے اس ایم بی سلوشن پہلے بنانا شروع کر دی اس لیے تاکہ یہ اس ایم بی اچھی طرح سے ڈزال ہو جائے ہم نے سلوشن کو یوریا کیا نہیں ہے نیوٹلائزیشن کے لیے ابھی ہم اس میں یوریا بھی ڈالیں گے تاکہ وہ اچھی طرح سے نیوٹل ہو جائے لیکن ہم اپنی ٹائم کی بچت کے لیے پہلے سے اس ایم بی کو پانی میں ڈال کر سلوشن بنا دیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بچت ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے ڈزال ہو جائے یہ اس ایم بی ہے جو میں نے ڈال دیا ہے تاکہ یہ سلوشن بن جائے اور یہ ہے یوریا ہم اس کو نیوٹل کے لیے تاکہ سلوشن نیوٹل ہو جائے فار نیوٹلائزیشن وی آر ایڈنگ یوریا یوریا تب تک ڈالنا چاہیے جب تک یہ جوش مارتا رہے کبھی کبھار کچھ سلوشن ایسے ہوتے ہیں جس میں پانی زیادہ ہوتا ہے یا اس کا ٹائم زیادہ ہوا ہوتا ہے تو وہ جوش نہیں مارتا لیکن پھر بھی یوریا ڈالنا چاہیے نیوٹلائزیشن کے لیے تاکہ جو گولڈ ڈسٹ نیچے تہنشین ہو کے بیٹھ جائے تاکہ وہ دوبارہ ڈیزال نہ ہوں دیکھ سکتے ہو کتنا جو سمار رہے ہیں اگر اس طرح کے سلوشن میں گولڈ بیٹھ بھی جائے تو دوبارہ ڈیزال ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ہم تو اور یوریا ڈال دیتے ہیں اب اسیم بی سلوشن بھی تیار ہو گیا اور یہ سلوشن بھی نیوٹل ہو گیا ہم نے یوریا اس میں اچھے مقدار میں ڈال دیا اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں یہ اسیم بی سلوشن یعنی سوڈیم میٹا بائی سلفیٹ کا جو ہم نے پانی میں ڈیزال کیا تھا ہم توڑا ساف پانی ایڈ کر لیتے ہیں اور رییکشن توڑا توڑا شروع ہو گیا لیکن آج کل کے دینوں میں توڑا رییکشن لیٹ آتا ہے اور یہ ہم سائیڈ پر کر دیتے ہیں چوبیس گھنٹے بعد انشاءاللہ دیکھ لیں گے کیا کچھ بیٹا ہے کچھ ہمارے ہاتھ لگ جاتا ہے یا ویسے محنت کرتے ہیں لیکن امید ہے لگ جائے گا اس لیے ایک 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 آڈ پر اچھا خاصا گولڈ پلیٹنگ تھا لیکن ساتھ سالڈر بھی تھے تو سالڈر کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ پہلا جو ڈسٹ ہوگا وہ پیور نہیں ہوگا انہیں صاف نہیں ہوگا وہ اس میں ایمپیوریٹی ہوگی ہو سکتی ہے تو بعد میں ہم دیکھ لیں گے اگر اس میں ایمپیوریٹی ہو ہم تو بارہ اس کو پیوریفائی کریں گے تو ابھی اس کو ہم سائیڈ پر کر دیتے ہیں اور رییکشن ہونے دیتے ہیں صبح تاکہ انشاءاللہ یہ موبائل سرکٹ کا جو مال ہم نے ایک آری جیک کیا تھا اس ایم بھی کیا تھا چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں گولڈ ڈسٹ ہے یا نہیں ہے تو ہم اس کو فیلٹر کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ اس کا ڈسٹ ہو سکتا ہے پیور نہ ہو دوبارہ پیور کرنا پڑے پہلے سے ہم یہ لیکوڈ ہٹا دیتے ہیں ہمیں پہلے پیوری چھوٹی بیکر favourite گولڈ ڈسٹ ہم امہوں نے بہتا ہے پیوری پیوری ہم وہ اس میں ہم نے دوبارہ پانے ڈال دیا اور انتظار کرتے ہیں کہ یہ ساپ ہو جائے اور میں نے جو سلٹر کیا اس لیے سلٹر کے کچھ ذرا تھا اگر گئے ہو سونے کے یا جو گول ڈسٹ کے ہیں وہ اس کارٹن کے ساتھ چمر جاتے ہیں پھر اس کا ہم کیجئے اب الگ پروسیز میں سے ہم ایک واریجہ کروا کہ اس میں سے دوبارہ نکالیں گے یہ ہے گول ڈسٹ جو میسر ہوا وہ موبائل سرکٹ سے اور میں نے بار بار واش بھی کیا لیکن پھر بھی اس میں ایمپیورٹی نظر آ رہا ہے اگر ابھی میں اس کو پگلا دوں تو مشکل ہے اور اگر میں دوبارہ ایک واریجہ کروا دوں تو وہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو میں یہ آگل اشٹا کے ساتھ جمع کر کے پھر ایک واریجہ کر کے ریفائن کر کے تھوڑا زیادہ دو تین ویڈیو کا جمع ہوگی تو پھر انشاءاللہ میں پگلا دوں گا اس لیے کہ مقدار بھی کم ہے اور ایمپیورٹی بھی ہے اس میں تو لہٰذا اس کو ابھی پگلانا اس سے ٹائم ضائع کرنا ہے میں اپنی بیورٹ کا بھی ٹائم ضائع نہیں کر رہا ہوں اپنا بھی تو آپ لوگوں کو میں یاد دل رہا ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں لہٰذا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا وہ ان کا بہت بہت شکریہ اور اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی معلومات حاصل کر سکیں والسلام اور دوستوں کے ساتھ شکریہ